اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم چپٹر نمبر فور کے لانگ کویسٹن سٹارٹ کر رہے ہیں اور جس میں سب سے پہلے لانگ کویسٹن بنتا ہے ورک نان تھیورم اس میں کافی سارے سٹوڈنٹس کو جو ہے کویسٹنز بھی ہیں پرابلم بھی ہیں چلیں دیکھتے ہیں یہ ہے کیا سب سے پہلے ہم اس کی ریفنیشن لکھیں گے یہ شارٹ میں بھی آ جاتا ہے لانگ میں بھی آ جاتا ہے تو اگر شارٹ میں آ جاتا ہے تو جسٹ آپ نے اس کی دیفنیشن لکھنی ہے اور کیا ہے وہ دیفنیشن اگر ایک باڈی پر یہ باڈی ہے ہمارے پاس یہ ایک ریگولر سی باڈی آپ دیکھ رہے ہیں اس پر پوائنٹ اے کے اوپر دو کوپلینر فورس کوپلینر کا مطلب ہے سیم پلین کے اوپر فورس ایکٹ کر رہی ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایف ون فورس اس ڈیریکشن میں ایکٹ کر رہی ہے یہ ایف ون فورس اس ڈیریکشن میں ایکٹ کر رہی ہے تو ہم نے کیا کام کیا ہے کہ ان دونوں فورس کو ایڈ کیا ہے بائی ہیڈ ڈو ٹیل رول کے مطابق ایف ون کے ہیڈ سے ایف ون کی ٹیل کو ملایا ہے اس ڈیریکشن میں لے آئے ہیں یہ ایف ون ہیڈ دیکھ رہے ہیں لائن یہ اصل میں ایف ون ہی ہے اور اس کے بعد کیا کام کریں گے کہ ریزلٹنٹ فورس بنائیں گے کہ اس کی ٹیل پہلے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ اور اس کا ہیڈ آخری والے ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ ملنا چاہیے جس طرح سے آپ یہ بلیک لائن میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی ٹارٹڈ لائن سے ملا دیئے تاکہ ایک پیرلرگرام کی شیپ بھی بن جائے گی ہمارے پاس اب ذرا دیفینیشن دوبارہ سے پڑھتے ہیں دائیگرام تو آپ کو تھوڑی بہت ایکسپلین ہو گئی ہے if number of coplanar forces are acting on a body then algebraic sum of their moment یعنی ان دونوں forces کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو resultant force اس resultant force کے جو moment ہے وہ برابر ہوگا about a point in their plane is equal to moment of their resultant forces about the same point اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تارک اس resultant force کی وجہ سے پیدا ہوگا تارک of resultant force f وہ برابر ہوگا ان دونوں forces کی وجہ سے پیدا ہونے والے تارک کے sum کے یعنی کہ f1 کی وجہ سے جو تارک پیدا ہو رہا ہے وہ tau f1 ہوگا plus دوسری force کی وجہ سے f2 کی وجہ سے جو تارک پیدا ہوگا وہ tau f2 ہوگا ہمارے پاس تو یہ اصل definition ہے ہمارے پاس ورگنان ثیرم کی یعنی کہ resultant force کی وجہ سے ان دونوں forces کی resultant force کی وجہ سے پیدا ہونے والا جو تارک ہوگا وہ برابر ہوگا ان دونوں forces کی وجہ سے پیدا ہونے والے تارک کے sum کے یعنی ان دونوں forces کی وجہ سے پیدا ہونے والے تارک کا سم کیا ہوگا ٹاو ایف ون پلس ٹاو ایف ٹو ہوگا وہ برابر ہوگا ان دونوں فورس کی جو ریزلٹنٹ فورس بن رہی ہے اس کے تارکے تو یہ بیسک ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہے if the number of coplanar forces are acting on a body then algebraic sum of their moment about a point moment کا مطلب تارکی ہے ٹھیک ہے نا یہ moment اصل میں تارک ہے about a point in their plane is equal to moment of their resultant about the same ٹھیک ہے اب سمجھ آئیے کہ ان دونوں فورس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ریزلٹنٹ ٹارک یعنی اس ریزلٹنٹ فورس کی وجہ سے پیدا ہونے والا ٹارک برابر ہوگا ان دونوں فورس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ٹارک کے سم کے ٹھیک ہے تو یہ ریزلٹنٹ فورس کی وجہ سے پیدا ہونے والا ٹارک ہے اور یہ دونوں فورس کی وجہ سے پیدا ہونے والا ٹارک ہے یعنی دونوں کا سم ہے بارے پاس تو یہ بیسک ڈیفنیشن اسی کو ہم نے پروو بھی کرنا ہے آگے جا ٹھیک ہے کیا یہ ہماری سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اسی کو ہم نے آگے جا کے پروو کرنا تو ایکسپلینیشن لکھیں گے پھر اس کے بعد اگر لانگ کوسٹن میں آ جاتا ہے تو ہم ایکسپلینیشن کی ایڈنگ دیں گے two forces f1 and f2 are acting on a body دو forces act کر رہی ہیں f1 اور f2 یہ سارا اس ڈائگرام کے بارے میں لکھیں گے these forces are coplanar یہ بھی لکھ دیں گے یہ coplanar ہیں same plane کے اوپر act کر رہی ہیں their resultant is f which is in the same plane and is also acting and point a ان دونوں کی resultant force بنائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور وہ بھی same plane کے اوپر act کر رہی ہے اور اسی point کے اوپر act کر رہی ہے the body can rotate about axis passing through point o اچھا اب یہ body جو ہے نا یہ اس کا axis یہ ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ line سے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اس کا axis ہے یہ والا یہ اس کا axis ہے اور اس axis کے گردس کی rotation ہونی ہے تو اگر اس axis کے گردس کی rotation ہونی ہے تو ہمیں ان دونوں forces یا ان تینوں forces کا projection بنانے پڑے گا پیچھے کی جانے تاکہ ہم moment arm find کر سکیں ہر force کے لئے ٹھیک ہے tar کے لئے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک force ہوتی ہے اور دوسرا moment arm forces تو ہمارے پاس ہیں اور ان کا جب ہم بیچھے کی طرف projection گرہیں گے تو forces تو ہمارے پاس وہ ہی رہیں گی لیکن ہمیں moment arm نکالنے کے لئے moment arm کیا ہوتا ہے axis سے لے کر اس force تک کا perpendicular distance وہ نکالنے کے لئے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ان forces کو پیچھے کی طرف project کروانا پڑے گا اب وہ کیسے کریں گے دیکھیں ترہ there is a item for which is the same the body can rotate a point then moment of f1 about o is point o پر f1 کا moment کیا ہوگا دیکھیں f1 کو ہم نے پیچھے کی طرف بڑھایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ dotted line یہ جس کے اوپر pencil پھیر رہا ہوں یہ dotted line یہاں تک آ رہی ہے تو اس کا اس axis سے perpendicular distance یہ ہو جائے جس کو ہم نے r1 کا نام دے دی ٹھیک ہے یہ r1 کیا ہے یہ moment arm ہے f1 کے لئے اسی طرح اگر f2 کا moment arm نکالنا ہے تو f2 کو پیچھے کی طرف بڑھائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور پھر اس axis سے perpendicular distance لیں گے اس f2 تک تو یہ r2 جو ہو جائے گا وہ f2 کا ہمارے پاس moment arm ہو جائے گا اسی طرح resultant force کو بھی پیچھے کی طرف بڑھائیں گے اور اس axis سے perpendicular distance ہی ہو جائے گا تو یہ جو r ہوگا نا یہ resultant force کا moment arm ہو جائے گا تو اب ہم ہر force کے لئے moment arm کی value لکھیں گے moment of f1 about o r1 into f1 moment of f2 about o o کا مطلب یہ axis ہے r2 into f2 تو ان دونوں کا جب sum کریں گے ٹھیک ہے اب اگر ہم sum لیں ان دونوں کا یہ جو دو ہم نے moment arm sorry جو ہم نے دونوں کے moment نکالے ہیں point o کے اوپر ان دونوں کا sum لیں گے ہم نے definition بنانی ہے ہم نے sum لینا ہے ایک طرف برابر کے ایک طرف sum لینا ہے دونوں کے tarkوں کا تو ابھی ہم sum لیں گے دونوں کے moment یہ tark کا تو وہ کیسے لیں گے r1 into f1 plus r2 into f2 یہ چیز تو sum of moment about the of the resultant force f about وہ کیا ہوگی r into f resultant force کا moment ہوگا اس axis کے گرد وہ کیا ہوگا r into f ہوگا وہ لکھ دیا ہم چیز simple تو ورگنان theorem کیا کہتا ہے جو resultant force کی وجہ سے پیدا ہونے والے moment ہے r into f وہ برابر ہے ان دونوں forces کی وجہ سے پیدا ہونے والے moment کے یہ r into f کیا ہے torque of resultant force f برابر ہے یہ r into f 1 کیا ہے torque of یا moment of f 1 force کی وجہ سے moment اور f یہ کیا ہے r into f 2 کیا ہے یہ f 2 کی وجہ سے پیدا ہونے والا ہمارے پاس torque ہے یا moment ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اگر بہت ساری forces بھی act کر رہی ہیں تو اس equation کو modify کر سکتے ہیں کہ r into f یعنی resultant force کی وجہ سے پیدا ہونے والے اگر بہت ساری forces ہیں اور ان کے resultant force f ہے تو پھر ہم کیا کریں r r1 into f1 plus r2 into f2 plus r3 into f3 so on to rn into fn n کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے 1000 ہو سکتا ہے 10,000 ہو سکتا ہے کچھ یہ depend کرتا ہے forces تو یہ total statement بن جائے گی torque of resultant force tau برابر ہوگا tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus 1 to tau n تک یہ ورغنان theorem ہے تو ورغنان theorem definition لکھنی ہے جو notes میں لکھیں وہ زیادہ آسان ہے وہ یاد کر لیں اگر یہ یاد نہیں ہوتی تو force بنانی ہے اور جب آپ moment نکالیں گے تو پھر ہر force کو پیچھے کی طرف بڑھا دیں گے اور اس ایکسس سے perpendicular distance force کے لئے track کر لیں گے تو ہمارے پاس equation 2 بن جائیں گے اور اس equation کو پھر ہم put کر کے ورغنان theorem کی statement بنا لیں گے ٹھیک اللہ حافظ